السلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جی ہم بنانے جا رہے ہیں ایک یمی سی ریسیپی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سرجوں کا موسم چل رہا ہے اور اس میں ہمیں کھانے چاہیے گرم چیزیں ہیں آج جی ہم سٹارٹ کریں گے بیگن کا برتھا چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی یہاں پہ ہمیں چاہیے تین ادر بیگن ایک کپ دہی ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف بن ٹی سپون نمک ایک ادر تماٹر لیا ہے یہاں پہ میں نے اور دو ادر لیا ہے جی پیاز اور گارنش کے لیے یہاں پہ ملی ہے دو ادر کٹیوی سبز میرچے اور یہاں پہ دھنیا پا دھنیا چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا سب رہا تین ادر بیگن کو ہم نے اچھی طرح سے ہائی فلیم پر بھون لینا ہے ہائی فلیم پر بھوننے کے بعد آپ کو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے اور اس کے اوپر سے جو بلیک بلیک سے کوئی ان کے چھلکے جلے وی نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی جلنے کی کوئی بھی کرواہت نہ آئے آپ نے جی ان تینوں بیگنوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اس کے اوپر سے جو بلیک بلیک سے چھلکے ہیں جو کہ جل چکے تھے آپ نے ان کو اچھی طرح سے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد بھی ان کے اوپر ہلکے ہلکے سے بلیک بلیک سے چھلکے نظر آئیں گے جن کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر کے اتار لینا ہے تاکہ وہ ہمارے سالن میں نظر نہ آئیں اس کے بعد آپ نے لینی ہے ایک پلیٹ ایک لینا ہے فوق اس سے آپ نے ان کو تینوں کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کس طرح سے میں میش کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے اسے اچھی طرح سے میش کرنا ہے اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد آپ کو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا کہ جس طرح سے یہ بالکل اچھی طرح سے ہمارے سالن کے اندر میش ہو جائے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک برتمن اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے 5-6 ٹیبل سپون گھی اگر آپ کے پاس آئل ہے تو آپ وہ بھی گھی ہے تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں دو ادھر پیاز پیاز کو آپ نے لائٹ براؤن کر لینا ہے اس کا جیسے ہی لائٹ براؤنش سا کلر آئے گا آپ نے اندر اس کے اندر پھر ہم اور ان گیڈز اپنے ایڈ کریں گے آپ نے اپنی فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے میڈیم فلیم پر آپ نے اس سے اچھی طرح سے جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لینا ہے مسلسل اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں تاکہ سائیڈوں سے یہ جلے نہ ٹھیک ہے سائیڈز نے اس کے سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہلالے یہ دیکھیں جی ہل جیسے ہی اس کا براؤنش کلر آئے تھا جو میں نے ایک ادر ٹرماتور کٹ کے رکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو اپنے اچھی طرح سے ٹرماتور کو گلانا ہے ٹھیک ہے جب یہ گل جائیں گے پیاز اور ٹرماتور اچھے سے گل جائیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے گل چکے ہیں ٹرماتور اور پیاز اب اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے میش کر کے بینگر رکھے تھے یہ بینگر ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھے گا نیچے یہ لگے نہ بلکل بھی جلے نہ آپ نے مسلسل جو ہے وہ چمچ ہلاتے رہنا ہے اس کے اچھی طرح سے جو ہے اس کو آپ نے ہلانا ہے اب جہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے انگریڈینٹس ہم نے لینا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لارمش پاودر پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے جی ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ میں نے کوئی بھی انگریڈینٹس کے اندر یوز نہیں کیا نہ ہی آپ کیجئے گا گھر میں ہی جو یوز کیے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہی ایک اچھی سی مزیدار سی ریسپی تیار کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے اچھی طرح ہلانے کے بعد اب آ جاتا ہے جیسے کہ ہر ریسپی میں ہم لاشٹ میر دہی سے اس کی کیا ہوتی ہے جی اچھی طرح سے بھنائی ہوتی ہے اس میں اچھا سا ذائقہ آجاتی ہے ہڈکی ہلکی سی کھٹاس آجاتی ہے اس کی جو بھنائی ہوتی ہے وہ اچھے سے ہو جاتی ہے اچھی طرح اسے ہائی فلیم پر اس کو بھنائی کرنی ہے بھنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو فلیم ہے تو وہ بند کر دینی ہے فلیم بند کرنے کے بعد آپ اس کی شکل دیکھیں گے لاسٹ میں اس کی ویو آئے گا اس کی جو شکل آئے گی وہ کس طرح سے آئے گی اچھی طرح سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے یہ دیکھیں جی اتنا یمی سا جو ہے آج کا ہمارا پکا جو برتا ہے بینگر کا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں اس کی فلیم بند کرتی ہوں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک ہو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو پہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ